ہلو سٹوڈنٹس ویلکم اگنٹو می شینل گرو سجاد آج ہم لوگ انگلیش 202 چپٹر 1 سنیک بائٹ دیکھیں گے آپ کے سکرین میں آپ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ہم لوگ اس چپٹر کو پورا پڑھیں گے پڑھنے کے بعد اس میں دیئے گئے سارے اوبجیکٹفز کو سمجھیں گے ساتھی ساتھ کوششن آنسرز کو بھی سولف کریں گے لائن بائی لائن میں آپ لوگوں کو آج یہ چپٹر ایکسپلین کرنے والا ہوں so that before exam آپ اپنی تیاری بہت ہی اچھے طریقے سے کر لیں and آپ کو پوری چپٹر بھی سمجھ میں آنی چاہیے so پہلے ہم لوگ چپٹر بڑھیں گے اس کے mean time میں ہم لوگ questions کو بھی solve کریں گے in the video so اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں first time آئے ہیں then ہمارے چینل کو ضرور subscribe کر لیں ویڈیو پسند آئے تو اسے ایک ضرور like کریں یہ ویڈیو بہت زیادہ fruitful ہے نیویس میں پڑھنے والے سبھی students کے لیے so آئیے ویڈیو کو ہم لوگ start کرتے ہیں chapter کو start کرتے ہیں سمجھتے ہیں line by line پوری chapter میں آپ کو explain کرنے والا ہوں پورا ویڈیو آپ step by step دیکھیں question answers بھی solve ہونے والی ہے جس کے بعد آپ لوگوں کو market سے کسی طرح کی کوئی بھی guide book لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ کے questions solve اسی ویڈیو میں ہونے والے ہیں let's get started one day I saw a small snake in the compound it was crawling along slowly but when it saw me it moved away quickly and hide itself in a coconut shell ایک دن میں نے ساپ کو دیکھا ایک چھوٹے سے ساپ کو دیکھا اپنے گھر کے compound میں یہ بہت سلولی سلولی crawl کر رہا تھا رینگ رہا تھا اچانک سے اس نے مجھے دیکھا اور جلدی جلدی وہ جا کر کہ coconut shell یعنی کہ ناریل کے جو shell ہے ہوتا ہے کھوکلا ہوتا ہے اس میں جا کر کہ وہ چھپ گیا I quietly went near and closed the mouth of the coconut shell with a stone میں دھیرے سے گیا coconut shell کے پاس اور میں نے اس coconut shell کا مو بند کر دیا then I took the shell and ran to grandmother اور اس کے بعد میں shell لیا اور میں grandmother کے پاس دوڑ کر کے چلا گیا پھر میں نے grandma سے کہا look grandma I cried I have caught a snake میں نے ایک ساپ پکڑا ہے snake grandmother in alarm چاکوٹی grandmother she was shocked بہت زیادہ شاکت ہو گئی she cried for help اور وہ زور زور سے چلانے لگی grandfather came running ڈاندہ جی دوڑ کر کے آئے when he learned that I had a snake in the shell he snatched the shell and threw it away جیسے انہیں پتا چلا کہ میرے پاس میں جو shell ہے اس کے اندر میں ساپ ہے انہوں نے وہ shell میرے ہاتھ سے چھینہ snatched چھینہ اور اسے بہتی دور فینک دیا the snake crowd away and disappeared behind some bushes ساپ اس شیل سے نکلا اور رنگتا ہوا bushes کے بیچ میں کھو گیا bushes جھانیوں کے بیچ میں کھو گیا grandfather warned me never to go near a snake because snakes were very dangerous grandfather نے مجھ سے بتا دیا کہ ساپ کے پاس مجھے نہیں جانا ہے کیونکہ ساپ بہتی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں later in the evening i tried to catch a bee and it stung me on my finger بعد میں اسی شام میں نے ایک مکھی مدھو مکھی پکڑنی چاہیے اور اس مدھو مکھی نے میری انگلی میں ڈنک مار دیا i felt a sharp pain مجھے بہت زورو کا درد ہونے لگا i ran to grandmother and told her that i had been beaten and wanted her to do something to stop the pain میں نے میرے دادی سے بتایا کہ مجھے ڈنک مارا گیا ہے اور مجھے بہت زورو کی درد ہو رہی ہے مجھے کچھ ایسا کچھ کر دو جس سے میرا یہ درد ختم ہو جائے grandmother thought that i had been beaten by a snake grandmother نے طورن تھی کیا سوچا کہ مجھے ساپ نے کٹ لیا ہے she called out to grandfather came and come and see what has happened to rajah please اور انہوں نے ڈادا جی کو بلایا اور بولا کی جلدی آؤ اور آ کر کے دیکھو کہ ہمارے بچے کو کیا ہوا grandfather came at once he looked at my finger and there was a blue mark grandfather آئے دیکھے اور انہوں نے they notice کیا کہ میرے ہاتھوں میں blue mark آ گیا ہے without a word he took me in his arms and started running بنا کسی بات چیت کے انہوں نے مجھے اپنے گود میں اٹھایا اور دوڑ لگا دی he ran across the garden and through the paddy fields اور وہ garden کے بیچ سے بھی دوڑے اور paddy fields کے بیچ سے بھی دوڑے he ran and ran and did not stop until he reached a small house quite some distance away from our home وہ دوڑتے رہے دوڑتے رہے اور جب تک وہ ایک چھوٹے سے گھر پہ نہ پہنچے جو کہ ہمارے گھر سے کافی دور تھا then he shouted for the man who lived there اور وہ اس آدمی کو پکارنے لگے جو اس گھر میں رہتے تھے an old gray head man came out of the house ایک بڑھا آدمی جس کے بال gray یعنی کی سفید ہو رہے تھے دیرے دیرے he knew the cure for snake bite انہیں ساپ کے ڈنک مارنے کا cure پتا تھا یعنی کی دوائیاں پہ دی تھی اسے کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے یہ وہ جانتے تھے grandfather asked him to cure me grandfather نے بہبو نے ان سے کہا کی میرے پوتے کو ساپ نے کاٹ لیا ہے پریز اسے ٹھیک کر دیجئے اس کا علاج کیجئے the old man took me inside he looked at my finger and then asked me to sit down and not to move وہ بڑھا انسان مجھے اندر لے گیا اور اس نے مجھ سے کہا کی یہاں پہ چپ چاپ سے بیٹھو اور کوئی طرح اور وہ بڑھا آدمی بھی ہمارے پاس بیٹھ گیا اور اس نے کچھ منتر جاپنا شروع کر دیا یہاں میرا علاج دوائیوں سے نہیں منتروں سے ہو رہا تھا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا پھر بھی مجھے کوئی بھی بات کہنے کی permission نہیں تھی I wanted to tell him that it was a bee and not a snake that had bitten me but grandfather held me tight and did not allow me to talk میں ان سے بتانا چاہتا تھا کہ مجھے ایک مدھو مکی نے کٹا ہے it was a bee who had bitten me not a snake but grandfather نے مجھے بہت زور سے پکڑا ہوا تھا اور مجھے کوئی بھی بات چھت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا grandmother two had arrived and some other people with her they looked sad and silently watched me وہ لوگ بہتی اداس لگ رہے تھے اور دیرے دیرے وہ لوگ میرے طرف دیکھ رہے تھے by this time the pain in my finger had stopped but still I had to sit there and get cured of snake bite اب تک کہ میرے ہاتھوں کا جو درد تھا جو pain تھا وہ ختم ہو چکا تھا لیکن مجھے یہاں پہ ابھی چپ چاہ بیٹھنا تھا کیونکہ میرا ساپ کے ڈنک مارنے والا علاج ابھی بھی چل رہا تھا after a few minute the old man got up washed my finger and gave me some water to drink کچھ منٹوں کے بعد وہ بڑھا آدمی اٹھا میرے ہاتھوں کو اس نے دھویا اور کچھ پانی دی مجھے پینے کے لئے he asked me to keep quiet for some more time اور مجھے کچھ اور سمیے کے لئے چپ رہنے کے لئے کہا گیا then he turned to grandfather and said thank god you brought راجہ in time اور وہ پھر میرے دادہ جی کے درب میں بڑھا اور اس نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے آپ نے راجہ کو بلکل صحیح سمیے پہ لے کر آئے he is out of danger now it was indira poisonous snake that beat him اور انہیں نے میرے دادہ جی کو یہ بھی بتایا کہ یہ بہت ہی رہیلا صاحب تھا جس نے مجھے کٹا تھا grandfather grandmother and all others thank the old man for the magic cure on returning home grandfather sending gifts grandfather grandmother اور باقی جتنے سارے لوگ وہاں پہ گھٹا ہوئے تھے سبھی نے اس بڑے آدمی کو thanks دیا اور ان سے کہا کہ بہت اچھا انہیں بہت شاباشی دی گئی اور بعد میں انہیں بہت سارے دھیر سارے gift بھی بھیجے گئے شنکر life with grandfather a story from the collection اب ہم لوگ اس ویڈیو میں آگے question answers کو دیکھیں گے کی کون سے question answers discuss کیے جائیں گے چلیے question answers کو start کرتے ہیں آئیے اب ہم لوگ اپنا question دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور اسے solve کرتے ہیں اپنے same ویڈیو میں in text question 1.1 answer the following questions ان سارے questions کا answer دیجئے why do you think the snake hide itself آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ساپ نے خود کو کیوں چھپایا تھا the snake was afraid of raja and it hide itself what did raja do when he saw the snake going into the coconut shell when raja saw the snake going to the coconut shell he quietly went near to the shell and closed the mouth of the shell with a stone why was grandmother shocked how did she react grandmother was shocked because she was afraid of snake bite how did she react she cried for help and called grandfather immediately to look after the matter imagine you are raja's grandfather raja brings home a snake how do you think you would react imagine that you are raja's grandfather and raja will have how do if i would have been raja's grandfather i would have done the same thing as the old man the grandfather did say whether the following statements are true or false the snake hide under a stone false raja was very excited to see the snake true raja's grandparents were very worried to see the coconut shell with the snake in it true the coconut shell broke and the snake crowd away false match match the words in column a with their opposites in column b column a column b quietly harmlessly slowly quietly by raja by raja raja would have been bitten by a snake instead of a bee then raja would have died if his grandmother thought that he has been bitten by a bee not by a snake because snakes bites are poisonous and dangerous and it could lead to human death whereas bee bites can be cured after some time say whether the following statements are true or false raja's grandfather got very worried to see the blue mark on raja's finger true raja had to run through the paddy fields with his grandfather false raja and his grandfather ran to catch the bee false raja had to run a long distance 1.3 آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سارے questions کو solve کر دینے والا ہوں سارے questions آپ کو کسی طرح کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہنے والی ہے after completing this chapter what did grandfather tell the old man to do the grandfather asked the old man the grandfather asked the old man to cure raja from a what two things did the old man do the old man asked raja to sit down quietly and he started chanting his mantras why was everyone sad and silent everyone was very sad because they thought that raja had been beaten by a snake and it could lead him to death if the cure does not come in right time why did raja's grandfather send gifts to the old man because of the cure and the hard work that the old man had done for raja which was not right but he did do you think the old man cured raja no the old man did not cured raja because raja was not bitten by the snake raja was bitten by the bee if you were raja would you quite like him if I would have been raja then I would have spoke that I have been bitten by a bee not by a snake the old man gave raja medicine to cure him false only raja knew that he had not been bitten by a snake true raja's grandfather did not give raja chance to tell what had happened to him true as time passed the pain in raja's finger stopped true please do like the video and subscribe my channel for other videos of chapter explanation with questions and answers thanks for watching my video bye bye all